اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شجاعت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انسٹار نہیں ہوں اس بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے بہت ہی اہم خبر ایک ایسی بات جو آج سے پہلے مجھے بھی نہیں معلوم تھی اور اقینا سننے والوں کو بھی نہیں معلوم ہوگی عمران خان صاحب کے دو نکاح پڑھانے والے ریحام خان صاحبہ سے اور بشرا مانکہ جو اب بشرا خان ہے عمران خان ہے جو بھی ہیں بشرا بی بی جو ہیں ان کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید پہلے ہی کانٹروورسیز میں رہے ہیں اور اب جو ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے وہ بہت ہی حرانکن ہے اس سے پہلے ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح عدد کی مدد کے اندر پڑھا دیا تھا یعنی بشرا بی بی کو طلاق ہوئے وے عدد کی مدد پوری نہیں ہوئی تھی کچھ دن باقی تھے فرس جنوری کو نکاح ہو گیا جبکہ فیب کی تیرہ یا چودہ کو ان کی عدد پوری ہونی تھی دوہزار اٹھارہ میں لیکن مفتی سعید نے نکاح پڑھا دیا اور اس کے بعد بہت سی خبریں آتی رہیں کہ مفتی سعید کو بہت دباؤ ڈالا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ میڈیا پر اس بات کو لیک آؤٹ نہ کریں کہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اور رسمی تقریب جو ہے وہ سولہ فروری کو ہوئی اٹھارہ فروری کو ہوئی اس کے باوجود کہ ان پر یہ خبریں آتی رہی ہیں اور اس کو دی نیوز بالخصوص عمر صاحب جو دہیں وہ اس پر بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں اور یہ پورے ملک میں پھر اس پر ڈسکشن ہوتی رہی کیا ہے ایسا ہوا یا نہیں البتہ کسی طرف سے بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی نہ ہی مانکہ فیملی کی طرف سے نہ ہی بشرا بی بی کی طرف سے نہ ہی کئی خان صاحب کی طرف سے اور نائی مفتی سعید نے اس پر کوئی بات کی البتہ انہیں تنقید کا نشانہ بار بار بناتا گیا ایک ان کی آڈیو بھی وائرل ہوئی جو نائی ملحق صاحب جو عمران خان صاحب کے مرہوم دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ گپ شپ لگا رہے ہیں اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے عمران خان سے پوچھا اور بشرا بی بی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی عدد کی جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے اور انہوں نے ان کی بات پر یقین کر کے آگے لے گا اب جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرے لئے بھی انتہائی حیران کن تھی جو مفتی سعید ہیں وہ پاک فوج میں بغاوت کے الزام میں جیل جا چکے ہیں کیونکہ نائنٹین نائنٹی فائیو میں ایک منصوبہ بنایا گیا فوج کے حاضر سروز چرنیل نے مل کر وہ منصوبہ بنایا اور منصوبے کے مقاصد یہ تھے کہ پاکستان میں خلافت کا نفاظ ہو یعنی ملک میں امیر المومنین سربراہ ہو اور خلافت ہو جس طرح جو موڈل اس وقت ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں وہی موڈل پاکستان کے اندر لانے کی کوشش کی گیا اور یہ ذہن میں رکھا جائے یہ بالکل وہی وقت ہے یعنی نائنٹین نائنٹی فائیو سپٹیمبر میں یہ سب پاکستان میں ہو رہا ہے اور نائنٹین نائنٹی سکس میں طالبان کی پہلی حکومت بنی تھی افغانستان کے اندر تو یہ ذہن میں رہے تو منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان کے میجر جنرل رنگ کے ایک آفیسر زہیر الاسلام عباسی صاحب جنہیں خلیفہ بنانا تھا اور ملک کا نظام پلٹنا تھا ملک کے نظام پلٹنے کے اندر اندر سی ان سی چیف عبدالوحید کاکر صاحب کو گرفتار کرنا تھا اس وقت کے تمام لیفٹننٹ جنرلز کو گرفتار کرنا تھا اور بینظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر کے جو اس وقت کی وزیراعظم تھی ان تمام لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا مفتی سعید صاحب اس پورے منصوبے سے واقف تھے کہ یہ کیا منصوبہ اور کس طرح ایمپلیمنٹ کرنا ہے کرنل صاحب نے جب انہیں وہ پیپرز دیئے جو تقریر کرنی تھی پہلی زہیر الاسلام عباسی صاحب نے اس تقریر کے پیپرز انہیں دیئے گئے کہ یہ آپ جلا دیں البتہ بعد میں فوجی افسران نے جب انہیں گرفتار کیا مفتی سعید کو تو ان سے اس تقریر کی نکل بھی حاصل کر لی جو تقریر جو ہے وہ کی جانے تھی بہرحال مفتی سعید صاحب کو بھی جیل ہو گئی اس اپیسوٹ کے تمام کرداروں کو جیل ہوئی جو بعد ازاں رہا ہو کر مختلف کاموں میں لگ گئے کچھ افغانستان چلے گئے کچھ پاکستان میں رہے انہوں نے کچھ کتابیں لکھیں جو بھی بین ہو گئیں اور مفتی سعید صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام آباد کے کچھ قریب ایک مدرسہ قائم کر لی اور وہاں پر پڑھانے لگے اور بعد میں پھر انہوں نے رہام خان اور بشرا بی بی کا نکاہ عمران خان سے پڑھایا تو یہ لائم لائٹ میں آئے یہ بات ایسی تھی کہ جسے خفیہ رکھا گیا اور اس بات کا چرچہ بہت زیادہ اس بات پر بہت زیادہ گفتگو سرعام نہیں ہوئی ہے تو لہٰذا اس کو ڈسکیشن کا حصہ بھی کہیں نہیں بنایا گیا مفتی سعید صاحب کی شہرت عمران خان صاحب کے نکاہ کے معاملے پر ہوئی البتہ ان سے متعلق اہم تلین خبر تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ کسی نیکس اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ